بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عبید بھٹی ہوں اور آپ ڈیلی نیوز ٹی وی دیکھ رہے ہیں بالی ووڈ کے اندر اس وقت بہت زیادہ شور برپا ہے کیونکہ ایک ابرتے ہوئے نوجوان اداکار سوشان سنگھ راج پوت نے کچھ ماہ قبل خودکشی کر لی تھی جب انہوں نے خودکشی کی تو اس کے بعد بہت سارے ویوز سوشل میڈیا پر بھی سامنے آئے ان کے نیشنل میڈیا پر بھی سامنے آئے دنیا بھر کے میڈیا نے اس خبر کو کور کیا کیونکہ اب تک بالی ووڈ کے اندر درجنوں اداکار جو ہیں وہ خودکشی کر چکے ہیں اس کی بہت ساری وجوہات تھیں کہیں ڈپریشن بتایا گیا اور کہیں پہ ذاتی تعلقات کے جو معاملات تھے وہ خراب ہونا بتائے گئے اور اس کے علاوہ اور بہت ساری وجوہات تھیں جو کہ سامنے آئیں سوشان سنگھ راج پوت کی خودکشی نے ایک نئی ڈیبیٹ جو ہے وہ بالی ووڈ کے اندر شیڑ دی ہے اور اس ڈیبیٹ میں لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بالی ووڈ کے اندر جو نیپورٹیزم ہے یعنی جو اپنے قریبی اور جاننے والے لوگ ہوتے ہیں جو دو صاحباب ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ بالی ووڈ کے جو بڑے بڑے خاندان ہیں جن میں خانز آتے ہیں کپور آتے ہیں اس کے علاوہ بھٹ فیملی ہے اور بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں جن کے ماں باپ دادا جو ہیں وہ بالی ووڈ کے اندر کام کرتے رہے ہیروین تھے ہیرو تھے تو ان کے بچے جو ہیں ان کو سفارش پر جو ہے وہ فلمیں مل جاتی ہیں ان کو کام مل جاتا ہے اور جو نئے آنے والے ینگ ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کو پیچھے پھینک دیا جاتا ہے ان سے جو فلمیں ان کو دی گئی ہوتی ہیں وہ بھی واپس لے لی جاتی ہیں یا ان کو اگر کام دیا جاتا ہے تو اس کے بعد ان کو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے سوشان سنگھ راجپوت کی جیسے ہی خودکشی کی خبر سامنے آئی بھارتی میڈیا نے اس کو کور کیا تو سوشان سنگھ راجپوت کے فین جو تھے ان وہ بہت زیادہ ان کی طرف سے آؤٹریچ سامنے آیا سوشل میڈیا پہ جسٹس فارس سوشان سنگھ جو ہے وہ چلنے لگ گیا اور سب سے پہلے جو شائقین تھے انہوں نے جس کو تنقید کا نشانہ بنایا وہ کرن جوہر تھے اب کرن جوہر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے سوشان کے بارے میں جو ہے وہ کچھ کلمات ایسے ادا کیے تھے جو کہ ڈی گریڈنگ تھے جس سے سوشان ہٹ ہوئے اور اس کے بعد جو اس کے علاوہ سونم کپور ہیں انیل کپور کی بیٹی انہوں نے کچھ الفاظ ادا کیے تھے اس کے بعد آلیہ بھٹ جو ہے معیش بھٹ کی بیٹی انہوں نے بھی کچھ الفاظ ادا کیے تھے کچھ اور لوگ بھی تھے تو ان لوگوں کے اوپر شدید تنقید ہونے لگ گئی عوام نے اس قدر ان پر تنقید کی اور یہاں تک بلکہ صورتحال آئی کہ سوشل میڈیا پہ لوگوں نے ان کے جو افیشل اکاؤنٹس ہیں ان کو ان فالو کرنا شروع کر دیا اور جسٹس فار سوشان سنگھ راجپود جو ہے وہ اس دن سے سوشل میڈیا پر ٹرنڈ کر رہا ہے اور بھارتی میڈیا میں بھی اس وقت سب سے زیادہ جو بڑی سٹوری ہے وہ یہی چل رہی ہے چودہ جون دو ہزار بیس کو خودکشی کی اور آج نو جو ہے سبتمبر ہو چکی ہے اور اس وقت بھی ٹویٹر پر ٹاپ ٹرنڈنگ کے اندر سوشان سنگھ راجپود کے لیے جسٹس اور اس کے علاوہ وارئرز ان کے اور اس کے علاوہ ان کی کوئی انسین ویڈیوز ہیں جو بھارتی میڈیا نے جاری کی ہیں تو عوام ان کے میڈیا کے بھی خلاف ہو چکی ہے جن میں ڈی اے نے اس کے علاوہ زی نیوز ہے اس کے علاوہ ریپبلک ٹی وی ہے ریپبلک ٹی وی کی ایک فیمل صحافی ہیں انہوں نے دو دن روز جو ہے وہ استفاہ دیا ہے اپنی جوب سے اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک لمبی چھوڑی تفصیل لکھی ہے کہ انہوں نے یہ استحفہ کیوں دیا ریپبلک ٹی وی کس طرح سے اس موت کو ٹی آر پی لینے کے لئے استعمال کر رہا تھا اور کس طرح سے سوشاند کی جو گل فرنٹ تھی اس کو میلائن کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کی وجہ سے انہوں نے استحفہ دے دیا اس کے بعد جو زی ٹی وی ہے اس کے جو انکر ہیں صدیر انہوں نے جب انسین ویڈیو جاری کی جو کہ ریا کی طرف سے جاری کی گئی تھی کہ سوشاند جو تھے وہ ڈرگ اڈکٹڈ تھے وہ منشیات استعمال کرنے لگ گئے تھے اس وجہ سے جو ڈپریس ہوکا انہوں نے خودکشی کر لی تو عوام یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے بلکہ وہ ویڈیوز پہ جو ہے وہ تنقید کی جا رہی ہے اور جو زی ٹی وی ہے اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے کہ وہ ریا کے ساتھ مل کر سوشاند کے خلاف جو ہے وہ خبریں چلا رہا ہے سوشاند کو ڈرگ اڈکٹڈ جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ریا کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے سوشاند کی جو گل فرنڈ ہیں ریا چکرابورتری اب ان کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ شور مچا جا رہا تھا کہ ریا جو ہے وہ اس کی قاتل ہے اس نے قتل کروایا ہے اس نے اس پر لگایا اس کے علاوہ اس کی فیملی نے بھی یہ الزام لگایا تو بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ درگ کی وجہ سے ریا کو جو ہے وہ غلط نہیں کہا جا سکتا کیونکہ لوگ خود بھی یہ سب کرتے ہیں تو اتنی سی وجہ سے الزام نہیں لگانا چاہیے لیکن یہ انسین ویڈیو جب سے جاری ہوئی تو اس کے بعد بہت زیادہ شور مچا اور جس کی وجہ سے عوام مزید جو ہے وہ اس کے اوپر اُبر کر سامنے آئی سوشل میڈیا پہ ٹرنڈ چلنے لگے تو بھارت کی جو نارکوٹیکس کنٹرول ایجنسی ہے اس نے ان کی گل فرنڈ جو ہے ریا اس کو گرفتار کر لیا ہے اس کو جیل منتقل کر دیا گیا ہے اور تاکہ اس کیس کو ڈرگ کا جو انگل ہے اس سے بھی تحقیق کی جا سکے اس کے علاوہ جو نیپوٹیزم ہے اس کے علاوہ تو کمپینڈ چل ہی رہی ہے اس کی سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے کہ سڑک ٹوب ابھی ایک ریسنڈی فلم ریلیز ہونے والی ہے اس کا جو ٹریلر ہے وہ ریلیز کیا گیا ہے یو ٹیوب کے اوپر تو بولی ووڈ کی ہسٹری کا ایک ریکارڈ لگ گیا ہے کہ تیرہ ملین لوگوں نے اس ٹریلر کو ڈس لائک کیا ہے جبکہ صرف سات لاکھ چوبیس ہزار لوگوں نے ٹریلر کو لائک کیا ہے اور جبکہ جو کمنٹس ہیں وہ بھی ملینز کی تعداد کے اندر ہیں اور اس کے اندر بھی لوگوں نے آلیہ بھٹ کو بہت برا بھلاکا ہے کیونکہ آلیہ بھٹ جو ہے وہ اس سے پہلے سوشاند کے بارے میں جو ہیں وہ ڈیگریڈ جو کرنے والے الفاظ استعمال کر چکی تھی اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ بھی ان کے فین بہت زیادہ کم ہوئے تھے اور آلیہ بھٹ جو ہیں وہ بلا شبہ بڑی اچھی اداکارہ ہیں ان کی جو ایکٹنگ ہے بہت اچھی اور جاندار ہوتی ہے لیکن ان کو نیپٹوزم کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ مہیش بھٹ کی بیٹی ہیں تو اس وجہ سے انہیں فلموں کے اندر کام ملا اور کرن جوہر جو ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور جتنے بھی خان کے بچے ہیں جسیف علی خان کے بیٹی تھی اس کے علاوہ جو کپورز ہیں ان کے بچے اس کے بعد دیگر جتنے بھی پرانے اداکارہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے بچے اس وقت فلموں میں آ چکے ہیں اور اس کے اوپر اور بہت ساری اداکار آواز اٹھا چکے ہیں کہ جن کے باپ دادا جو ہے انڈسٹری کے تھے ان کا تو یہ حال ہے کہ وہ اگر پروڈیوسر کو کہیں کہ یا اپنے باپ کو کہیں کہ ہمیں تو کل سے ہی لانچ چاہیے تو ان کو فوری لانچ مل جاتا ہے جبکہ ہمیں میند کرنی پڑتی ہے تھوڑے تھوڑا کر کے ہمیں چلتے ہوئے اپنا نام بنانا پڑتا ہے اپنی جگہ بنانی پڑتی ہے تو سوشاند بھی اسی طرح کے بیک گرونڈ سے اٹھ کر آئے تھے اور میند کی انہوں نے اور بہت اچھا اپنی اداکاری سے اپنے آپ کو ثابت کیا ان کے کریڈٹ پر بہت بہترین فلمیں ہیں پی کے فلم ایک بڑی مشہور آمیر خان کی مووی تھی جس کے اندر سرفراز ویلہ کریکٹر انہوں نے کیا تو بہت مشہور ہوئے ایم ایس دھونی ان کے فلم تھی اس سے بھی یہ بہت زیادہ مشہور ہوئے اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا ٹرینڈز ہیں آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرف معاملات کو لے کے جاتے ہیں گل فرینڈ ان کی گرفتار ہو چکی ہے اب ڈرگ کا جو انگل تھا اس سے بھی تحقیقات ہو رہی ہیں اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ بھارت کے جو والی وڈ ہے اور بھارت کے اندر جو نیپوٹیزم کا جو ایک فیکٹر ہے اس کو کس حد تک چوٹ پہنچتی ہے کیونکہ کرن جوہر جو ہیں انہوں نے سوشاند کی خودکشی کے بعد باقاعدہ معافی نامہ جاری کیا اور یہ بات کہی کہ وہ آئندہ ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے اور اس بات کا خیال رکھیں گے کہ جو نوجوان آدھاکار سامنے آ رہے ہیں جن کا بیک گرونڈ خاص طور پر وہ نہیں ہوتا جس طرح کہ خاندانی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بالی وڈ کے اندر تو ان لوگوں کو میں سپورٹ کرنے کی کوشش کروں گا لیکن عوام ہے کہ ان کو کسی صورت معافی دینے پر تیار نہیں ہے اور یہ ایک اچھا سائن ہے بالی وڈ کے اندر ابھی کچھ روز پہلے دوبارہ ان کے کچھ اداکار سے انہوں نے خودکشی کی ہے اس سے پہلے بہت سارے خودکشی کر چکے ہیں دوزار تیرہ کے اندر جیہا خان جو تھی ایک انہوں نے خودکشی کی تھی سورج بنجولی جو ہے عدیتہ بنجولی کے بیٹے ان پر نام آیا تو اب دوبارہ سے وہ کیس بھی اٹھ رہا ہے اور لوگ اس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے اس کیس کو دبا دیا گیا کیونکہ سورج بنجولی کے جو باپ ہیں وہ بالی وڈ کے اندر ان کا ایک نام ہے پرانے اداکار ہیں اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں طاقتور لوگ ہیں اس لیے ان کو جو ہے کلین چٹ دے دی گئی تھی اور جو جیا تھی اس کو جو قتل اس کا ہوا وہ بلاوجہ نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے سورج بنجولی جو تھے اس کے علاوہ ایک انجیو کا نام لیا جا رہا ہے کہ سوشان سنگ راجپود جس انجیو کو چلا رہے تھے اس انجیو کے تحت سورج بنجولی اور اس طرح کے دیگر جو لوگ تھے وہ کس طرح سے بچیوں کے ساتھ جو ہے وضیاتی کرتے تھے ظلم کرتے تھے کچھ کیسز اس طرح کے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں خبریں اس حوالے سے سامنے آ رہی ہیں لیکن ابھی میچور نہیں ہوئی اس حوالے سے میں کوئی زیادہ ان کے پر ڈسکس نہیں کروں گا لیکن یہ جو چیزیں ہیں کہ سوشاند کی جو انسین ویڈیو آئی ہے اس کے علاوہ سوشاند کی جو گل فرنگ گرفتار ہو گئی ہے اور اس کیس کے اندر یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور سوشاند کے لیے جسٹس مانگنے والے جو ان کے فین ہیں ان کی تعداد دن بدن بھڑتی جا رہی ہے جبکہ ہوتا تو یوں ہے کہ اتنے عرصے کے اندر لوگ بھول جاتے ہیں معاملات ہونے کے بعد کہ چلو جو ہوا سو ہوا چند دن شور مچا لیکن ابھی تک تقریباً تین ماہ سے زیادہ گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک ان کے جو فینز ہیں وہ سوشل میڈیا پر ٹرنڈ چلا رہے ہیں ٹویٹر پر خاص طور پر اس کے علاوہ یوٹیوب پر اور فیس بک پر جو ہے ٹرنڈ چلا جا رہا ہے تاکہ سوشاند کے لیے جو ہے وہ جسٹس لیا جا سکے اس کے علاوہ سی بی آئی جو بھارت کا ایک سینٹرل بیور آف انویسٹیگیشن ہے بہت طاقتور ادارہ ہے وہ اس کیس کو جو تحقیقات کر رہا ہے اس سے پہلے جو سی بی آئی کے جو افسران تحقیق کر رہے تھے ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی تھی اس کے علاوہ بھارت کی جو سب سے بڑی حکومتی جماعت ہے بی جے پی بھارتیا جنتہ پارٹی وہ بھی اب اپنے انتخابی سلوگنز جو ہیں ان کے اندر سوشاند کی موت جو ہے اس کو کیش کروانے کی کوشش کر رہی ہے اس کے علاوہ کچھ اور سیاستدان ہیں وہ بھی اس پر آواز اٹھا رہے ہیں جبکہ بالی وڈ کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ سوشاند کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ اس کیس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور یہ منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے تاکہ کل کو دوبارہ سے کوئی نیو کمر یا کوئی ینگ ٹیلنٹ جو ہے وہ ڈپریس ہو کے یا کسی بھی وجہ سے خود کشی نہ کرے اور اپنی زندگی کا خاتم نہ کرے ناظرین یہ وہ معلومات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اگر آپ کو پسند آئی ہوں تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری بھی سپورٹ ہو سکے اور آپ تک بھی ہماری لیٹس اپ ڈیٹس پہنچ سی رہے ہیں عباد بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ